لندن کے اندر ان بدبختوں نے ایک احتجاج مارچ کیا ہے تم خالی رو رہے ہو کے ایمیجنہ روڈ پر گستاخی ہوئی میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں کھولو ہم ساری زندگی دنیا کو یہ باور کروا تیرے اسلام is a religion of peace اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اس کی خلافت و حکومت میں یوں امن آتا ہے یوں خوشحالی آتی ہے یوں انصاف ملتا ہے یہ وقت کا حکمران اور دنیا سے جاتے ہوئے پرانے کپڑوں میں کہتا ہے مجھے کفن دینا اور خلیفہ بلا فصل کو پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفنائے جاتا ہے باروک آزم بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں سواری پہ سوار نہیں غلام سواری پہ سوار ہے ہم یہ مثالیں دیا کرتے ہیں کل انہوں نے کتبے اٹھائے ہوئے تھے پین افلیکس جن میں یہ لکھا تھا کہ ابو بکر عمر کا دور دہشدگردی کا دور تھا ٹیررزم کا دور تھا یہ ٹیررس تھے وہ یوں تھے وہ یوں تھے جو پیغمبر جن کے متعلق ہیں میری سنت اور میرے خلافہ راشدین کی سنت ہے میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا مجھے بتاؤ جن کو پیغمبر تربیت دے گئے ہوں ان کا زمانہ ان کا دور خلافت یہ ٹیررس زمانہ ہے تو پھر مجھے لا کر دکھاؤ دنیا کے اندر ایسا مثالی نظام جب ہندوستان کے اندر لکھنوں کے دور میں تبرہ ہوتا تھا صاحبہ پر وہاں حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے چنانچہ اس زمانے میں ایک رفضی جو ایک صحافی بھی تھا اس نے اس میں کالم لکھا اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقیدہ تو میرا بھی وہ یہ جو تمہارا ہے نظریہ تو میرا بھی وہ یہ تمہارا ہے لیکن ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا کفر کے سامنے کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے اور ہم دنیا کو بتائیں اسلام نے جو نظام حکومت دیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس میں یوں امن ہوتا ہے اس میں یوں خوشالی ہوتی ہے اس میں یوں مسابات ہوتی ہے اس میں حکمران ایسا سادہ ہوا کرتا ہے اس کے خرچے کچھ نہیں ہوا کرتے وہ حکمران اتنا متقی ہوتا ہے وہ تو یوں بھی کہتا ہے اگر فرات کے کنارے کتہ مرے تو پوچھ ہر فارو کے آزم سے ہوگی وہ ایسے ہم کب یہ بسحال رکھیں گے اور جب ہم دنیا کفر کے پلیٹ فارم پر کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھیں اور ان کو کہتا ہے تمہاری جمہوریت کے نظام نے کیا دیا ہے زوائے دہشتگردی کے اور کیا دیا بد امنی کے علاوہ اور کیا دیا جس میں امیر کے لیے قانون الگ ہے غریب کے لیے قانون الگ ہے بادشاہ کے لیے قانون الگ ہے ریایہ کے لیے قانون الگ ہے لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور ریایہ سب کے لیے قانون ایک ہے اگر کبھی ہمیں دنیا کفر کے سامنے اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے صرف تھیوری نہیں پریکٹیکلی طور پر رکھنا پڑے وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر کی زندگیوں کو نکال کر ایسا دور ہمیں ملتا ہے جو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں ہمیں ابو بکر و عمر کا دور رکھنا پڑے گا اس کی مثال لازمی دینی پڑے گی اس آپ کے ذہن میں آئے گا عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی رکھ او بھئی عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو عمیہ کے تھے اس کا دور کو رکھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس طریقے سے کریں تم صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرو اور ہم دنیا میں کہیں گے واہ صحابہ واہ آپ کی عظمت کے ترانے انشاءاللہ گائیں گے اور اسی نسبت پر مرنا چاہتے ہیں